اولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ آمی آب تھیوز کہانی کی شروعات میں ہمیں سیبیسٹین نام کے ایک بینک کے کیشئر کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اس ویڈیو میں وہ ایک کہانی سناتا ہے یہ کہانی کیسے آدمی کی ہوتی ہے جو لوکرز بناتا ہے جس نے اس دنیا کے چار سب سے کامپلیکیٹڈ لوکرز بنائے تھی لیکن ایک لوکر میں اس نے اپنے آپ کو قید کر دیا سب کا ماننا تھا کہ وہ مارا گیا اسی لئے اس لوکرز کو پانی کے اندر بھا دیا گیا لیکن تین لوکرز آج بھی اس دنیا میں ہیں لیکن وہ کہاں ہے کسی کو کچھ نہیں پتا یہاں میں پتا چلتا ہے کہ سیبیسٹین یوٹیوب کے لئے ویڈیوز بناتا ہے اب اس کے بعد سیبیسٹین اپنے بینک جاتا ہے جہاں پر اس کے سامنے ایک لیڈی آتی جو اس پر چلا رہی ہوتی کیونکہ اس کا چیک اسے نہیں ملا اور تب ہی سیبیسٹین ٹی وی پر آ رہی نیوز کو دیکھتا ہے جس میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ زومبیز کا اٹیک ہوا ہے یہ دیکھنے کے بعد سیبیسٹین کو لیڈی جو اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے جو اس سے چیک مانگ رہی تھی وہ بھی ایک زومبی لگتی ہے اسی لئے فوراں اس کا چیک اسے دے دیتا ہے سیبیسٹین کو اس کے لیٹسٹ ویڈیو پر جو اس نے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا تھا اس پر ایک کومنٹ آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر تم اپنا ٹیلنٹ دکھانا چاہتے ہو تو دیوے پتے پر آ جاؤ سیبیسٹین اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دلاصل یہاں پر لوکر کھولنے کا کامپٹیشن چل رہا ہوتا ہے اور سیبیسٹین کو بھی اس میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آخری جو اس نے اپنا یوٹیوب پر ویڈیو ڈالا تھا وہ لوکر کھولنے کے بارے میں تھا وہ ایک بینک میں کیشئر بھی ہے اسی لئے اسے ایک کام آتا ہے یہاں پر بہت سارے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کے اوپر بیٹ لگاتے ہیں یہاں پر آٹھ پارٹسپیٹس ہوتے ہیں جو اپنا اپنا لوکر کھولنا شروع کرتے ہیں سیبیسٹین چوتھے نمبر پر آتا ہے اب چار بس دیں چار میں سے پھر دو کو چنا جاتا ہے جس میں سیبیسٹین بھی ایک ہوتا ہے اور اب فائنل راؤنڈ آتا ہے جس میں سیبیسٹین کو اور اس کے ساتھ والے کامپٹیٹر کو ایک بہت ہی کامپلیکیٹڈ لوکر کو کھولنا ہوگا جس کے لئے ان دونوں کے پاس ماتر ایک سو اسی سیکنڈز ہیں ٹائم سٹارٹ ہوتے ہیں سیبیسٹین کا جو دوسرا کامپٹیٹر ہوتا ہے لوکر کھولنا شروع کر دیتا ہے پر سیبیسٹین ایسا کچھ بھی نہیں کرتا وہ صرف لوکر کو دیکھتا رہتا ہے اور جب ماتر تیس سیکنڈز بستے ہیں تو وہ لوکر پر ہاتھ لگاتا اسے فیل کرتا ہے اور اس کے بعد ایک ہی جھٹکے میں وہ لوکر کو کھول دیتا ہے یہ دیکھ کر سب کے سب حیران ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے سیبیسٹین اس کامپٹیشن کو جیت جاتا ہے یہاں پر سیبیسٹین ایک لڑکی کو بھی دیکھتا ہے جس کا نام گوینڈولین ہے یہ ایک جویلتیف ہے یعنی کی ہیرو کی چوری کرنے والی سیبیسٹین گوینڈولین کو دیکھتے ہی اس پر اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور اگلے دن جب سیبیسٹین ایک ریسٹران میں ہوتا ہے تو گوینڈولین اس سے ملنے کے لیے آتی ہے اور وہ سے بتاتی ہے کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں جس نے تمہارے چینل پر کومنٹ کر کے تمہیں وہاں تک بلائے تھا میں ایک جویلتیف ہوں اور کئی دیشوں کی پولیس میرے پیچھے ہے اور اب ہم ایک بہت بڑی چوری کرنا چاہتے ہیں اس میں ہمیں تین بڑی بڑی تیجوریوں کو کھولنا ہے جس کے اندر بہت پیسہ ہے یہ تین تیجوریاں وہی ہیں جن کے بارے میں اس کہانی کی شروعات میں بتایا گیا تھا وہ سیبیسٹین سے کہتے ہیں کہ تم سوچ کر مجھے بتا دینا اس کے بعد سیبیسٹین گھر آ جاتا ہے سیبیسٹین ہمیشہ سے ہی ان تیجوریوں کو کھولنا چاہتا تھا اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ گوینڈولین کا ساتھ دے گا اگلے دن وہ گوینڈولین سے ملنے کے لئے جاتا ہے یہاں پر سیبیسٹین اور گوینڈولین کے علاوہ تین اور لوگ ہوتے ہیں جو ان کی ٹیم میں شامل ہے اور اب یہ سب کے سب پہلے لوکر کو کھولنے کے لئے پیریس پہنچ جاتے ہیں جو کی ایک بینک کے اندر ہے یہ پلان کے مطابق سب سے پہلے سیبیسٹین کو بینک کے اندر بھیجتے ہیں جو کی واش روم میں جا کر چھپ جاتا ہے اور اب گوینڈولین آتی جس کے پاس بہت سارا سامان ہوتا ہے اس سیکیورٹی کو سامان پکڑانے کے بہانے بڑی خوبصورتی سے اس کی چاویاں لے لیتی ہے اس کے بعد وہ بینک کے اندر آتی ہے اسی بینک میں اس نے پہلے سے اپنا ایک لوکر کھلوا رکھا ہے بینک ایمپلوئی اسے اس کے لوکر تک پہنچاتی ہے اور خود وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد گوینڈولین سیبیسٹین کے پاس جاتی ہے اور اسے ایک لیفٹ سے اس جگہ لے جاتی ہے جہاں پر وہ تیجوری ہے جو سیبیسٹین کو کھولنی ہے سیبیسٹین اس تیجوری کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ ہمیشہ سے وہ اس تیجوری کو کھولنا چاہتا تھا وہ میوزک پلے کرتا ہے اور بڑے دھیان سے تیجوری کا پہلا لوک کھول دیتا ہے لیکن ابھی اسے دو لوکس اور کھول لیں سیبیسٹین انہیں بھی آرام سے کھول کر تیجوری کا دروازہ کھول دیتا ہے اندر بہت سارے پیسے ہوتے ہیں یہ سارے پیسوں کو بیکس کے اندر رکھتے ہیں اور بڑے آرام سے بینک سے نکل جاتے ہیں کیونکہ ان کے جو باقی ساتھی ہوتے ہیں وہ بینک ایمپلوئیز کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے ان کی پہلی چوری کامیاب ہو جاتی ہے اور اب یہ پراغ کے لیے نکل پڑتے ہیں کیونکہ دوسرا لوکر پراغ میں ہے پر ان کی چوری کے بارے میں پولیس کو پتا چل جاتا ہے کیونکہ پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرے میں گوینڈلین کو دیکھ لیا ہوتا ہے کیونکہ ایک انٹرنیشنل چور ہے پولیس والا اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ پانچ سال پہلے میں انہیں پکڑنے والا تھا لیکن یہ میرے ہاتھ سے نکل گئے پر اس بار میں انہیں نہیں چھوڑوں گا لو نے پہلے لوکر سے چوری کر لی اس کا مطلب یہ کہ اب یہ دوسرے لوکر کی طرف بڑھیں گے جو کی پراغ میں ہے اور پولیس والا بھی اپنی ٹیم کو لے کر پراغ میں پہنچ جاتا ہے آئے پوری ٹیم پہلے سے پہنچ چکی ہے لیکن پراغ میں جو بینک ہے اسے لوٹنا اتنا سال نہیں ہے کیونکہ یہاں کی سیکیورٹی بہت زیادہ ایڈوانس ہے لیکن ان کی ساتھی کورینا نے بینک کے پورے سسٹم کو ہیک کر لیا ہوتا ہے وہ سیبیسٹین کی نکلی آئی ڈی بناتی ہے جس سے وہ بینک کے اندر انٹر کر جاتا ہے جہاں پر وہ ایک دروازے کے اندر جاتا ہے جہاں سے وہ تیجوری تک پہنچ سکتا ہے لیکن اس کے سامنے لوہے کا ایک بند گیٹ ہوتا ہے اس کی ساتھی کورینا کہتی کہ تم صرف اپنی انگلی گھماؤتا کہ لوگوں کو کیمرے میں ایسا لگے گی تم لوک کھول رہے ہو اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو کورینا اپنی سسٹم سے اس دروازے کو کھول دیتی ہے لیکن اب سیکیورٹی کو سیبیسٹین پر شک ہو گیا ہوتا ہے کیونکہ جس دروازے سے وہ اندر گیا تھا بہت وقت ہونے کے بعد بھی وہ باہر نہیں آئے تھا وہیں سیبیسٹین لفٹ میں جاتا ہے جہاں پر اسے گوینڈلین ملتی ہے اور یہ دونوں کے دونوں اب لوکر کی طرف یعنی کی تیجوری کی طرف بڑھتے ہیں اور جیسی لفٹ کا گیٹ کھولتا ہے تو بہار وہاں پر گارڈ ہوتے ہیں گوینڈلین بہت اچھی فائٹر ہے وہ گارڈز کو مار کر بھیوش کر دیتی ہے لیکن اب تک بینک کی سیکیورٹی کو سمجھ میں آگیا ہوتا ہے کہ کورینا نے جس دروازے کو ہیک کر کے کھولا تھا اسے چابی سے نہیں کھولا گیا اسی لئے بینک کی سیکیورٹی سارے دروازوں کو لوک کر دیتی ہے کورینا کو جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ اپنے پانچوے ساتھی کو جس کا نام بریڈ ہے اسے ان کی مدد کے لئے بھیجتی ہے دراصل بریڈ گوینڈلین کا بوائی فرنڈ بھی ہے بریڈ اندر جا کر سب ہی بینک ایمپلوئیز کو گن پوائنٹ پر لی لیتا ہے تاکہ انہیں ڈسٹریکٹ کیا جا سکی اور سیبیسٹین کو اور گوینڈلین کو ٹائم مل جائے وہیں پولیس آفیسر کو دکھایا جاتا ہے جو بینک کے باہر ہوتا ہے اور جب بہت دیر تک گوینڈلین اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر نہیں آتی تو اسے شک ہو جاتا وہ بینک کے اندر جانے لگتا ہے تب ہی اسے سیکیورٹی پولیس آفیسر بتاتا ہے کہ جس لوکر کی جس تیوری کی آپ بات کر رہے ہیں ایک ہفتے پہلے اسے اس بینک سے دوسرے بینک میں شفٹ کر دیا گیا ہے جانے کی پولیس والا اس وقت جس بینک کے باہر ہے یہ وہ بینک نہیں ہے جہاں پر سیبیسٹین اور گوینڈلین چوری کر رہے ہیں وہ دوسرا بینک ہے وہیں سیبیسٹین اور گوینڈلین کو دکھایا جاتا ہے جو تیجوری کے پاس پہنچ چکے ہیں سیبیسٹین تیجوری کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے اس میں وہ گلتی کر دیتا ہے وہ گوینڈلین کو کہتا ہے کہ اگر اب گلتی کی تو یہ لوک کبھی نہیں کھولے گا لیکن سیبیسٹین لوک کھول کر تیجوری کا دروازہ کھول دیتا ہے جس کے اندر بہت ڈالرز ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ڈالرز بیک میں بھر دیتے ہیں اور جب بریٹ کو پتا چلتا ہے کہ کام ہو گیا تو وہ بینک سے باہر نکلنے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کے سامنے سیکیورٹی آ جاتی ہے جو اسے گولی مارتی گولی اس کے کندے پر لگتی ہے بریٹ کسی طرح سے کھڑکے توڑ کر باہر اپنی گاڑی میں واپس آ جاتا ہے بریٹ کے باہر نکلنے کے بعد بینک کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لئے بھاگتے ہیں کیونکہ سب ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر گوینڈلین اور سیبیسٹین بھی بینک سے بیکس لے کر نکل جاتے ہیں وہ اپنی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں بریٹ گوینڈلین کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی کے اندر کھینچ لیتا ہے اس کے بعد وہ سیبیسٹین کا بھی ہاتھ پکڑتا ہے اور وہ گاڑی کے اندر اسے کھینچنے والا ہوتا ہے کیوں اسے احساس ہوتا ہے سیبیسٹین گوینڈلین کو پسند کرتا ہے اور وہ گوینڈلین کو اس سے چھین سکتا ہے اسی لئے وہ اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے جس سے سیبیسٹین سڑک پر گر جاتا ہے یہ دیکھ کر اس کے سبی ساتھی حیران ہو جاتے ہیں سیبیسٹین پولیس سے اپنی جان بچانے کے لئے بھاگتا ہے پولیس اس کا پیچھا بھی کرتی ہے لیکن وہ کسی طرح سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے گاڑی کے اندر گوینڈلین اپنے بوائی فرین یعنی کی بریٹ سے پوچھتے گے تم نے ایسا کیوں کیا بریٹ کہتا ہے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے ہمیں تیسرے لوکر کو چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے ہمیں سیبیسٹین کی کوئی ضرورت نہیں ہے گوینڈلین کہتی کہ یہ سب میں پیسہ کے لئے نہیں کر رہی اور اس کے بعد وہ گاڑی سے اتر جاتی ہے اس کے ساتھ کورینا بھی اتر جاتی ہے یعنی کی ان دونوں نے بریٹ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے بریٹ یہاں سے نکل جاتا ہے وہیں سیبیسٹین کو دکھایا جاتا ہے جب وہ رات کو اپنے گھر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر گوینڈلین اور کورینا ہیں انہیں دیکھ کر سیبیسٹین کو بہت گصہ آتا ہے سیبیسٹین ان دونوں کو یہاں سے جانے کے لئے کہتا ہے گوینڈلین اسے بتاتی ہے کہ ہمارا جو بریٹ ساتھی تھا وہ پیسوں کے لئے یہ چوریاں کر رہا تھا لیکن ہم چوریاں پیسوں کے لئے نہیں کر رہے بلکہ ہم اتحاس میں اپنا نام درج کروانا چاہتے ہیں اسی لئے ہمیں تیسرے لوکر کو توڑ کر اسے لوٹنا بہت ضروری ہے یہ سننے کے بعد سیبیسٹین مان جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی اس لوکر کو کھولنا چاہتا ہوں اور اب ایک بار پھر سے تیسرے لوکر کی طرف بڑھ چلتے ہیں وہیں پولیس آفیسر کو سیبیسٹین کا یوٹیوب چینل دیکھ جاتا ہے کہاں پر وہ گوینڈلین کی کومنٹ کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہی ان کا پانچوان ساتھی ہے لیکن اس کا کوئی بھی کرمینل ریکارڈ نہیں ہوتا لیکن اس لڑکے کے ذریعے یعنی کہ سیبیسٹین کے ذریعے وہ پورے پلین کے ماسٹر مائنڈ کو پکڑنا چاہتا ہے وہیں سیبیسٹین اور اس کی دونوں ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے جو تیسرے لوکر کو لوٹنے کے لیے سویجی لینڈ پہنچ چکے ہیں یہ لوکر سویجی لینڈ کے ایک کلب میں ہوتا ہے یہاں پر اب پولیس آفیسر بھی اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچ چکا ہے اور وہ کیمروں کے ذریعے ریڈیو کے ذریعے پوری جگہ پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے تب ہی اسے کورینہ کی آواز سنائی دیتی ہے اس میں وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم ٹھیک پانچ بجے لوکر کو لوٹنے کے لیے کلب کے اندر انٹر کریں گے پولیس والا یہ سننے کے بعد پانچ بجے کلب کے اندر جاتا ہے اور مینجر سے کہتا ہے کہ کوئی تمہارے لوکر سے پیسے چھرانے کی کوشش کرے گا مینجر کہتے کہ ہمیں پتا ہے کچھ گھنٹے پہلے آپ نے ہمیں یہ فون کر کے بتایا تھا یہ سننے کے بعد پولیس والا سمجھ جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے دراصل آتھ گھنٹے پہلے گوینڈلین نے ہی فون کر کے مینجر کو بتایا تھا اسی لئے مینجر نے تیہ کیا تھا کہ وہ لوکر کو یہاں سے دوسری برانچ میں شفٹ کر دے گی اس نے سیکیورٹی کو لوکر شفٹ کر نکلے بلائے تھا لیکن سیکیورٹی کی جگہ وہاں پر گوینڈلین اور سیبیسٹین آئے تھے جو لوکر کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے نکل گئے تھے اور اب لوکر سیبیسٹین اور گوینڈلین کے پاس ہیں اور پولیس والا کسی بھی قیمت پر اسے واپس حاصل کرنا چاہتا ہے وہاں بریڈ اور اس کے ساتھی کو دکھایا جاتا ہے یعنی کہ گوینڈلین کے جو دو اور ساتھی ہیں وہ وہ بھی اس کلپ کے بھار آ جاتے ہیں کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر اب اس لوکر کے سارے پیسوں میں اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں کورینہ اپنے سسٹم میں دیکھ لیتی ہے کہ بریڈ گوینڈلین کی طرف بڑھ رہا ہے اسی لئے وہ اسے روک نکلے جاتی ہے لیکن تب ہی پولیس وہاں پر آ جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ پولیس اسے اریسٹ کرتی گوینڈلین کو میسج کر دیتی ہے کہ بریڈ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے فون کو نیچے فیک کر کک کر دی ہے جس سے فون گاڑی کے نیچے آ کر خراب ہو جاتا ہے پولیس والا کورینہ کو پکڑ لیتا اور پوستا ہے کہ لوکر کا ہے مجھے گوینڈلین کا پتہ بتاؤ وہ اس کے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتے لیکن جب پولیس آفیسر کے ساتھی کہتی ہے کہ ہم تمہارے بھائی کا ہمیشہ دھیان رکھیں گے وہ سمجھ جاتی ہے کہ ان کو میرے بھائی کے بارے میں پتہ ہے دراصل کورینہ کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے وہ بہت پیار کرتی ہے اور اگر وہ جیل چلی گئی تو اس کے بھائی کا دھیان رکھنے کے لیے اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے سیلیو پولیس انسپیکٹر کو گوینڈلین تک پہنچانے کے لیے مان جاتی ہے وہیں گوینڈلین کو دکھایا جاتا ہے جو ٹرک چلا رہی ہوتی ہے اور پیچھے وہ لوکر ہے جسے سیبیسٹین کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے کھولنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس میں سات لوک ہے جبکہ پہلے والے لوکرز میں صرف تین لوکز تھیں گاڑی ہلنے کی وجہ سے سیبیسٹین کو بہت پرابلم ہوتی ہے لیکن ایک ایک کر کے وہ چھے لوکز کھول دیتا ہے اور اس سے پہلے کی وہ ساتویں لوک کو کھولتا ایک موڑ آتا ہے جس سے اس کا بیلنس بگڑ جاتا اور سیبیسٹین دروازے کے ساتھ لٹک جاتا ہے پر وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کسی طرح سے ساتویں لوک کو بھی کھول دیتا ہے یعنی کی انہوں نے اس تیسری تیجوری کو جسے آس تک دنیا میں کوئی نہیں کھول پایا اسے بھی کھول دیا ہے جو کی اپنے آپ میں ایک اتحاس ہے یہ تیجوریوں کو کھولنے کے بعد اب بہت خوش ہیں یہ سبھی پیسوں کو بیکس کے اندر بھرتے ہیں اور اس سے پہلے کی یہ یہاں سے نکلتے یہاں پر بریٹ آ جاتا ہے جو انہیں گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے دراصل وہ اپنا حصہ چاہتا ہے لیکن گوینڈلین ساپ ساپ منہ کر دیتی ہے اس بات پر بریٹ کو غصہ آتا ہے وہ سیبیسچین سے پہلے نفرت کرتا ہے اسی لئے وہ اس پر گولی چلا دیتا ہے لیکن اس کی گن میں گولی ہوتی نہیں تب ہی گوینڈلین اپنی گن نکال کر اس پر پوائنٹ کر دیتی اور بتاتی ہے کہ مجھے تم پر کبھی بھروسہ نہیں تھا اسی لئے میں نے تمہاری گن میں کبھی گولیاں ڈالی نہیں تھی اس کے بعد وہ بریٹ کو اور اس کے ساتھی کو وہی ٹرک کے ساتھ بان کر پیسے لے کر انہی کی گاڑی سے یہاں سے نکل جاتی ہے یہ جانے کے بعد کورینا بھی پولیس آفیسر کو ٹرک تک لے آتی ہے پولیس آفیسر بریٹ کو اور اس کے ساتھی کو ارسٹ کر لیتا ہے وہی گوینڈلین اور سیبیسچین کو دکھایا جاتا ہے جو ایک سٹیمر سے یہاں سے نکلنے والے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر پولیس آفیسر آ جاتا اور ان دونوں پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے گوینڈلین بھی اس پر گن پوائنٹ کر لیتی ہے اور اسے پیسوں کا لالت دیتی ہے لیکن پولیس آفیسر ان کے اس آفر کو انکار کر دیتا ہے وہ گوینڈلین سے کہتا ہے کہ میں پچھلے پانس سالوں سے تمہیں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں یہی میری زندگی کا مقصد ہے گوینڈلین کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پولیس آفیسر اس کی بات نہیں مانے گا اسی لئے وہ اس کے ساتھ ایک ڈیل کرتی ہے وہ کہتی کہ سیبیسٹین بے قصور ہے اسے یہاں سے جانے دو میں خود کو تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں پولیس آفیسر اس کی بات مان جاتا ہے حالانکہ سیبیسٹین اس سے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا لیکن گوینڈلین کہتی ہے کہ جیل سے نکلنے کے بعد میں سیدھا تمہارے پاس آؤں گی اور ہم اس چوتھے لوکر کو بھی ڈھونڈ کر کھولیں گے جو پانی میں کہیں ہمیشہ کے لئے ڈوب گیا تھا سیبیسٹین یہاں سے بوٹ میں نکل جاتا ہے اس امید میں کہ وہ ایک دن دوبارہ گوینڈلین سے ملے گا کچھ عرصہ بیٹ جانے کے بعد سیبیسٹین کو کیلیفورنیا میں دکھائے جاتا ہے جہاں پر اس کا لوکرز بنانے کا خود کا اپنا کام ہے تب ہی اس کے پاس ایک کپل آتا ہے اور اسے ایک تجوری کا نقشہ دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تم اس تجوری کو کھول سکتے ہو سیبیسٹین اس تجوری کا نقشہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ یہ وہی تجوری ہوتی ہے جسے گوینڈلین اور وہ کھولنا چاہتے ہیں یعنی کی وہ چوتھی تجوری جو پانی میں کہیں گم ہو گئی تھی اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم ایئر 2021 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی وی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.4 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی